موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیو چینل کورت و لوگز گوڈ مورننگ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیرت سے ہیں تو آج میں اپنی تھوڑی سی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں کہ کس طرح میری ورکاوٹ روٹین آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی کیونکہ میں جس بیلڈنگ کے اندر رہتی ہوں اسی کے اندر ہی یہاں پہ جیم موجود ہے ہاں میں آئی ہوں ابھی ورکاوٹ کرنے کے لیے میں یہاں تقریبا ایک گھنٹہ یہاں ایکسرسائز کروں گی بھائی میں جتنے بھی بیلڈنگز ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ دن رات اس ٹائم بھی یوز کرنا چاہیں آپ آکے یوز کر سکتے ہیں اور یہ مکس ہوتا ہے فی میل اور میلز کے لیے لیکن میں اس ٹائم آتی میری لئے کمفرٹیبل ہوتا ہے کہ مارننگ میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے یا پہ لیٹ نائٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے تو میں ایزیلی آکے یہاں پہ جیم یوز کر لیتا ہے مجھے ورکاوٹ کرنا جیم کرنا بہت زیادہ پسند ہے میں ڈائٹ وغیرہ بھی کر لیتا ہوں ویٹ نوز کے لیے لیکن ویسے ہی مجھے جیم کرنے کا بہت چاک ہے میں کافی عرصے سے تقریبا ڈیرڈ دو سال کرتی رہی ہوں لیکن ابھی آلموسٹ ٹو منٹھ ہو گئے ہیں میں نے جیم کرنا بند کیا ہوا تھا لیکن میں پھر میں نے سوچا ہے کہ اپنی روٹین میں واپس جانا چاہیے کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے کھانا کھا کے بیٹھ جانا میں واپ بغیرہ بھی کافی کرتی ہوں کیونکہ میں ویلوگز بے انہانے جاتی ہوں تو میری کافی زیادہ واپ ہو جاتی ہے لیکن جیم کرنے سے آپ کی بوڈی ٹوننگ بھی ہوتی ہے اور آپ کا مسل بھی بلد ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے کرنا پسند ہے جیم جیم میں تقریبا ایک سے ڈیر گھنٹہ لگاؤں گی میں یہاں پر ورکاوٹ کریں تھوڑی دیر بعد لتنے میں میں اپنا ورکاوٹ سٹارٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنا جم بھی دکھا دیتی ہوں یہ کوئی اتنا بڑا جم نہیں ہے لیکن یہاں پر ایکوپمنٹس سارے ہیں جو ٹریننگ کے لیے چاہیے ہیں بس یہاں پر ایک چیز میسنگ ہے جو کہ ہے سٹیپر وہ میرے خیال سے اب میں خود لا کے رکھوں گی کیونکہ سٹیپر جو ہے وہ ورکاوٹ میں بہت ضروری ہے اور وہ میرا فیوریٹ بھی ہے میرے پاس نہیں ہے تو وہ میں لے کے تو یہاں پر لا کے رکھوں گی اچھے تو سب سے پہلے ابھی میں یہاں پر کروں گی تریڈ میل اس کے بعد پھر میں باقی ورکاوٹ سٹارٹ کروں گی تو میں پہلے آن کرتی ہوں تریڈ میل کا اپنی تریڈ میل سٹارٹ کرتی ہوئے اور یہ دیکھیں میں نے کافی بڑی پانی کی باٹل بھی رکھی ہوئے کیونکہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹیڈ رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ دیکھیں گے میری تریڈ میل کے سامنے کا بھی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 10 منٹس کے لیے تریڈ میل کی ہے جو کہ میں نے اپ کرنی تھی وام اپ کے لیے میرا وام اپ ہو گیا ہے میں تریڈ میل زیادہ نہیں کرتی کیونکہ مجھے ہائی انٹینسٹی کارڈیو کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہائی انٹینسٹی کارڈیو سے ہمارا فیٹ زیادہ بڑھن ہوتا ہے اور میں سمجھتے ہوں کہ میری نیز کے لیے بھی یہ جو سوری نیز کے لیے بھی ٹرےڈ میل ٹھیک نہیں ہے میں نے تو اس وزہ سے میں ہائی انٹینسٹی کارڈیو کو جیادہ پریفر کرتی ہوں جو کہ مجھے میرے ٹرینر نے سکھایا تھا ہائی انٹینسٹی کارڈیو تو اب میں بریک لیتی ہوں ویڈیو سے اور میں اپنا ورکاوٹ کرتی کارڈیو کرنے ہوتا ہے تو اس میں آپ کو فاران پیاس لگ چاہتی ہے تو آپ نے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اور زیادہ پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے بس دو تین سپ لے کے ورکاوٹ اگین تو یہاں پہ میرا ایک گھنٹا ورکاوٹ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ آج میں نے کافی دن بعد آکے دوبارہ سے اپنے جیم کے روٹین سٹارٹ کی ہے تو آج میں جس وان آور بھی میرے لئے وان آور کافی ہے تو پورا میں نے ایک گھنٹا اپنا ورکاوٹ کیا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے ٹیڈ میل پر ٹین میرے کے لیے وام اپ کیا ہے اس کے بعد پھر میں نے ہائی انٹینسٹی کیا ہے میں نے انفیکٹ ہائی انٹینسٹی کے ساتھ جو ہے وہ پل ورکاوٹ کیا ہے تو یہ تو میں نے اپنے حساب سے ورکاوٹ کیا ہے میرا مین پرپس آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرنا اور آپ کو موٹیویشن دینا تھا کہ اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو پریشان مت ہو جم جائیں جم نہیں جا سکتے تو گھر پہ ورکاوٹ کریں ایکسرسائز کریں نہیں تو واک کریں اور تھوڑا سا ڈائٹ کو کنٹرول کریں اور یہاں پہ ایک اور بات کہ جم کرنے کے لیے اور ویٹ لوس کرنے کے لیے تھوڑی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے تو اس وجہ سے موٹیویٹ رہیں جب آپ موٹیویٹ ہوں گے دل سے ورکاوٹ کریں گے یا تھوڑی بہت ڈائٹ بھی کریں گے تو اس کا اثر ہوگا آپ پہ اور اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ جو ہے یہ پل ورکاوٹ اور اس طرح کی ہیوی مشینز کے ساتھ تو بلکل بھی نہیں کریں پہلے اپنے مسلز کو یوز ٹو کریں آپ کا پوسچر ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ ایکسرسائز میں پوسچر بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کی ایکسرسائز اس مسل کو ہٹ نہیں کریں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اوکے عبدالحادی اب آ گیا جب میں نے اپنا ورکاوٹ کمپلیٹ کر لیا تو اب عبدالحادی کو جو ہے وہ ٹو آورز کے لیے ورکاوٹ کرنا ہے اوکے آپ نے پلے لیسز بھی نہیں بند کیے پہلے میں نے آپ کو بلایا تھا میں نے کہا عبدالحادی میرے ساتھ آجائے نہیں کیا نہیں کچھ بولے میں نے آپ سے کھاتا میرے ساتھ اور انیزہ آپ اب کیا کرنے آ گئی ہیں آنابیا سو رہی ہے چلیں اب ہم گھر چلیں بریکس کریں چلو اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر بیٹری ہوں آپ ورکاوٹ کر لو اس کے بعد پر گھر چلتے اوکے کیا کرنے آئی ہو یہاں پہ بتاؤ do you like ورکاوٹ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ ایک نئی لوکیشن پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ